کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں کس سے بنی ہے؟ اور دنیا کا سب سے پرانا درخت کون سا ہے؟ اور تاج مل کو بنانے میں کتنا عرصہ لگا تھا؟ پر نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایسے انٹرسنگ فیکٹس بتائیں گے جن سے ہوگا آپ کی نالج میں بے حد اضافہ تو دوستو میں ہوں محسین علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج سے برپور ہمارا چینل مائنڈ فیکٹ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ذرا ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ ہماری کوئی بھی ویڈیو میس نہ کر سکیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو فیکٹ نمبر وان دوستو یو ایسے کا ایک انٹی پائرسی گروپ ہے جس کا نام ہے برین ان کا کام یہ ہے کہ لیبلز وغیرہ لگا کے یہ بتانا کہ پائرسی نہیں کرنی چاہیے یہ غلط ہے اور کرائم بھی پر مزے کی بات یہ ہے کہ ان پر خود ایک پائرسی کا کیس چال رہا ہے جس میں انہوں نے کسی اور کا میوزک لے کر اپنا تیم میوزک لگا رکھا ہے دوستو اسے کہتے ہیں نو سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی فیکٹ نمبر ٹو انسان کا دل اپنی پوری زنگی میں اتنا پمپ کرتا ہے جس سے آپ دو سوپر ٹینک بھار سکتے ہیں اور آپ کی نالج کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ صرف ایک سوپر ٹینک کی کیپیسٹی فیکٹ نمبر ٹری دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ جپان میں وائٹ کلر کی سٹرابری بھی ہوتی ہے جس کی سیڈز ریڈ ہوتی ہیں یہ فوٹ کھانے میں میٹھا اور اچھا ہوتا ہے پر یہ بہت مہنگا ہوتا ہے ایک بیری مطلب کہ ایک پیس کا ریٹ ہے فور پوائنٹ ٹین امریکن ڈالرز فیکٹ نمبر فور تاج محل کا نام تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا اور اس کے بننے کی وجہ بھی آپ کو پتا ہی ہوگی پر دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ تاج محل کو بنانے میں کتنے سال لگے تھے تاج محل کی کنسٹرکشن سولہ سو بتیس سے شروع ہو کے سولہ سو تریپن میں ختم ہوئی تھی اس کا مطلب اس کو بنانے میں اکیس سال لگے تھے فیکٹ نمبر فائیو سٹیف جابز کے سیکرٹری کے لیٹ آنے پر جب سٹیف جابز نے لیٹ آنے کی وجہ پوچھی تو سیکرٹری نے بتایا کہ اس کی کار خراب ہو گئی تھی تو آپ کو پتا ہے سٹیف جابز نے اپنے سیکرٹری کو ایک برینڈ نیو جیگوار گفٹ کر دی فیکٹ نمبر سکس دوستو آپ سنگل سنگل جانوروں کے نام تو جانتے ہی ہوں گے اگر وہی جانور گروپس میں ہوں تو کیا آپ ان کے نام بتا سکتے ہو؟ تو آج میں آپ کو ایسے ہی کچھ جانوروں کے گروپس کے نام بتاتا ہوں سب سے پہلے گروپ آف ہپوز کو کریش کہا جاتا ہے گروپ آف زیبراز کو زی ایل کہا جاتا ہے اور جو سب سے مزیدار قسم کا نام ہے وہ ہے گروپ آف کاؤز جس کو مرڈر کہتے ہیں اور زرافوں کے گروپ کو ٹاورز کہتے ہیں فیکٹ نمبر سیمن دوستو آپ کو وینڈنگ مشین کا تو پتہ ہی ہوگا جس میں پیسے ڈال کر آپ کول ڈرینکز وغیرہ لے سکتے ہیں پر کیا آپ کو پتہ ہے؟ یہ اٹلی میں بنائی گئی دنیا کی سب سے پہلی پیزا وینڈنگ مشین ہے اور اس کا نام ہے لیٹس پیزا جس میں کسٹمر کے پیسے ڈالنے کے تین منٹ بعد بلکل فریش پیزا ڈلیور ہو جاتا ہے فیکٹ نمبر ایٹ پوری دنیا کی ہسٹری میں سب سے لمبا چلنے والا ٹینس میچ دوہزار دس میں ہوا تھا یہ میچ فرنچ مین نیکلز مہت اور امریکن جون اسنر کے بیچ میں ہوا تھا یہ میچ تین دنوں میں گیارہ گھنٹے اور پانچ منٹ تک چلا اور ان دونوں کھلاریوں کے درمیان ایک سو تریاسی میچز ہوئے اور اس کے وینر رہے تھے جون اسنر فیکٹ نمبر نائن دوستو ریبٹس کی ایک یہ خاص بات بھی ہے کہ وہ اپنی آنکھیں کھولی رکھ کر بھی سو سکتے ہیں اس سیچویشن کو وہ ٹرانس لائٹ سٹیٹ کہتے ہیں جو کہ ہاف سلیپ ہوتے ہیں مطلب آدھا سویا اور آدھا جھاگا ایسی سیچویشن میں وہ اس لیے سوتے ہیں کہ وہ شکار سے بچ سکیں اور ان سے بچ کر جلدی بھاگ سکیں فیکٹ نمبر ٹین دوستو سپائیڈر یعنی کے مکڑیاں تو ہر جگہ پائی جاتی ہیں اور دنیا میں ان کی مختلف اقسام ہے پر کیا آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں صرف انٹارکٹکہ ایسی جگہ ہے جہاں مکڑیاں نہیں پائی جاتی فیکٹ نمبر ٹین اینیمل کنگڈم کی سٹیڈی کے حساب سے سب سے بڑی آئیس کولسل سکویڈ کی ہوتی ہیں ان کی آنکھوں کا سائز گیارہ آنچ تک ہوتا ہے جو تقریباً ایک والی بال کے سائز جتنا بنتا ہے ایکسپرٹ کا تو یہ ماننا ہے کہ پوری دنیا میں اس سے بڑی آنکھ کسی کی نہیں ہوتی فیکٹ نمبر ٹویل دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے سب سے اولڈ ایسٹری کا نام میتھو سیلا ہے اور یہ ایسٹ کیلیفورنیا میں موجود ہے یہ درخت تقریباً چار ہزار آٹھ سو اکامن سال پرانا ہے اور یہ دنیا کا سب سے پرانا درخت مانا جاتا ہے فیکٹ نمبر تھرٹین موگن فری مین جو کہ ایک ہالی وڈ سٹار ہیں اور ہالی وڈ کی تقریباً ساری بلوک بسٹر موویز میں کام کر چکے ہیں ان کے بارے میں یہ فیکٹ ہے کہ انہوں نے اپنے کان میں گولڈ کی ائر رنگ پہنی ہوتی ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر میری موت کہیں انجان جگہ پر ہو جائے تو میرے کفن دفن کا خرچہ میری یہ ائر رنگ بیچ کے کیا جائے مطلب مرنے کے بعد میں کسی پہ بوجھ نہ بنوں امیزنگ فیکٹ نمبر فورٹین دوستو ٹیچرز ہمارے لیے بہت اہم ہوتے ہیں اور ہماری جندگی بنانے میں ان کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے ایسے ہی گانا میں ایک ٹیچر تھے جنہوں نے اپنی کمپیوٹر سٹیڈی کلاس میں چارک بورڈ کو یوز کیا وہ اس لئے کہ غربت کی وجہ سے ان کے سکول میں ورکنگ پیسی نہیں تھے تیتیس سالہ ریچرڈ نے اپنی کلاس کے بلیک بورڈ پر رنگین چارک سے مائیکرو سافٹ آفیس کا سیم ٹو سیم سکیچ بنایا تاکہ ان کے سٹوڈنٹس بغیر کسی کمپیوٹر کے بھی کمپیوٹر کو پورا سیکھ سکیں سلیوٹ ہے یار اس بندے کو فیکٹ نمبر ففٹین ایک جفانی کپل نے اپنے ایک سالہ بیٹے کے رونے کا ایک جلچسپ حل نکالا ان کا بچہ اپنی ماں کی غیر مجودگی میں بہت روتا تھا تو اس کی ماں نے اپنے کملے میں اپنی ریال سائز کی پکچر لگا دی وہ کی ساٹو نے یہ تصویریں اپنے بیٹے کو ہر وقت اپنی مجودگی کا احساس دینانے کے لیے بنائی کیونکہ وہ ہر وقت اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی اور مزے کی بات یہ کہ ان تصویروں کو دیکھ کر بچے کو یہی لگتا تھا کہ اس کی ماں اس کے پاس ہے اور وہ کھیلتا رہتا اس کے ساتھ فیکٹ نمبر سکسٹین جسٹ روم این آف آئی لینڈ اپنے نام کی طرح صرف ایک روم پر مشتمل دنیا کا سب سے چھوٹا لیونگ آئی لینڈ ہے یہ جزیرہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس پر صرف ایک کمرہ دو درخت ایک بہت چھوٹا سا ساحل اور دو ساحلی کرسیاں ہیں جسٹ روم این آف آئی لینڈ کینیڈا اور امریکہ کے سرحد کے درمیان موجود ہزاروں جزیروں میں سے ایک ہے اس جزیرے کا رقبہ صرف تین سو دس مربع میٹر ہے جو اسے دنیا کا سب سے چھوٹا آباد جزیرہ بناتا ہے فیکٹ نمبر سیونٹین یہ جو پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک جاپانی آرٹسٹ ہے جس کا نام ہے اٹوشی اڈاچی یہ بندہ پرانے اخبار کے ٹکروں سے کوئی بھی چیز بنا سکتا ہے اسے زیادہ تار جنگی جہازوں کے سیمپل بنانے میں دلچسپی ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ بچپن میں سیلف ڈیفنس فورس اور امریکن آرم فورس کے بیس پر جایا کرتے تھے اور وہاں جو بھی جہاز دیکھتے اس کا سیمپل بنانے کی کوشش کرتے تھے اس لیے انہیں جہاز بنانے میں زیادہ دلچسپی ہے فیکٹ نمبر ایٹین جب آپ سوتے ہیں تو آپ کا قد تقریباً آٹھ میلی لیٹر یعنی 0.3 ایز تک بھڑ جاتا ہے اور اگلی صبح جب آپ جاگتے ہیں تو آپ کا قد سکر کر پہلے جتنا ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ہڈیاں جب آپ لیٹتے ہو تو پھیل جاتی ہیں اور جب آپ کھڑے ہوتے ہو تو اپنی اصل جگہ پر آ جاتی ہیں فیکٹ نمبر نائنٹین انسانی پیپرے یعنی کے لنگز میں تین لاکھ میلین انتخائی بریگ خون کی نالیاں موجود ہوتی ہیں انہیں اگر ایک لائن میں ساتھ ساتھ جوڑا جائے تو ان کی لمبائی چوبیس سو کلومیٹر تک ہو سکتی ہے فیکٹ نمبر ٹونٹی ٹرکی میں مچھلیوں کی مدد سے پاؤں کی حفاظت کی جاتی ہے اس طریقے میں طلاب کے اندر بہت سی مچھلیاں چھوڑ دی جاتی ہیں جن کی دانت نہیں ہوتے اور یہ مچھلیاں انسان کے پاؤں کے ڈیڈ سیلز کھا جاتی ہیں مچھلیوں کے دانت نہ ہونے کی وجہ سے یہ طریقہ کافی محفوظ اور فائدے مند ثابت ہوتا ہے فیکٹ نمبر ٹونٹی ون دوستو نائنٹین سکسٹی فائب میں ایک بہت ہی عجیب سا کیس ہوا ایک بیچ پر ایک چار سالہ بچہ ڈوب رہا تھا جسے ایلیسا بلیس نام کی ایک عورت نے بچا لیا نو سال گزرنے کے بعد اس لڑکے نے اسی بیچ پر ایک آدمی کو ڈوبنے سے بچایا اور آپ کو پتہ ہے وہ شخص کون تھا وہ ایلیسا بلیس کا ہزبن تھا جس کی بیوی نے اس لڑکے کی نو سال پہلے جان بچائی تھی عجیب اتفاق ہے یار فیکٹ نمبر ٹونٹی ٹو رونیلڈو کو تو آپ جانتے ہی ہیں ایک دفعہ ایک عورت نے رونیلڈو سے کہا کہ مجھے اپنی سائن کی ہوئی شرٹ دے دیں تاکہ میں یہ شرٹ سیل کر کے اپنی بیمار بیٹی کا علاج کروا سکوں تو آپ کو پتہ ہے رونیلڈو نے کیا کیا اس نے اپنی ایک سائن شرٹ پر ایک تریاسی ہزار کا چیک دونوں چیزیں وہ صورت کو بھی جوا دیں سلیوٹ ہے یار جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں جہاز جانے کے شپس گھومنے پھرنے کے لیے ہوتے ہیں لیکن ایک جہاز ایسا بھی ہے جس کے اندر دنیا کی تمام سہولیات موجود ہیں اور یہ دی ورڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس میں جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے اسی جہاز میں رہتے ہیں اور یہ جہاز سارا سال سمندر میں گھومتا رہتا ہے آپ چاہیں تو اس میں ایک روم لے سکتے ہیں جو کہ آپ کو ٹو ملین ڈالرز میں ملے گا یہ تو صرف میں نے آپ کو ایک روم کی پرائس بتائی ہے اور اگر آپ اس میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی منتلی منٹینیس کے چارجز دینے ہوں گے جو کہ سولہ لاکھ روپے تک ہوتے ہیں اسٹریلیا میں ایک جیل ہے جس کا نام ہے لیک ہلیر اور یہ دنیا کی واحد جیل ہے جس میں پانی کا رنگ گلابی مطلب کے پنک ہوتا ہے فیکٹ نمبر ٹونٹی فائیو ایک قورت تھی جس کا نام تھا ویرونکا سیڈر اور وہ ایک عام انسان کی نسبت بیس گناہ زیادہ دور دیکھ سکتی تھی وہ ون پنٹ فائیو کلومیٹر دور کھڑے انسان کے چہرے کو بہ آسانی دیکھ سکتی تھی اور ان کو گینیز ورلڈ ریکارڈ بھی مل چکا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس سے آپ کو ملی امیزنگ انفارمیشن اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا اور سب سے انٹرسٹنگ فیٹ کون سا تھا نیچے کمیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو ٹاپک بھی ضرور سیجیسٹ کریے گا تا کہ ہم آپ کے لئے مزیدار ویڈیو بنا سکیں تو دوستو اللہ حافظ